اسپام کی کمیلہ علاج مرض نہیں ہے اگر دروقت اس بیوری پر توجہ دینا شروع کر دی جائے اس مسئلے پر کبھی پایا جا سکتا ہے ایزو سپرمیہ کے مسئلے کو مدد میں رکھتے ہوئے حادی دواخنہ نے نیچرل ایزو سپرمیہ کی بن اجاب کیا ہے جس کے استعمال سے آپ کے سپام سپادا ہونے شروع ہو جائیں گے اسلام علیہ وسلم پرورام حادی صحت پر ویلکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے ایزو سپرمیہ مرشے کے بڑھتا ہوئے مرض ہے حدود میں بوجھ پان کی ایک اہم قسم ایزو سپرمیہ منی میں اسپام کی بلکل غارموجود کی ایزو سپرمیہ کہناتی ہے یعنی منی میں اسپام بلکل موجود نہیں ہوتے اس دماری میں اسپام بلکل پیدا ہی نہیں ہوتے منی میں اسپام بلکل پیدا ہونے کا اہم سبب انچیکشن ہے جس میں پی پانا خون کے سور زرارت کانا یا پھر بکٹیریا وغیرہ کی موجودگی ہے ناظرین ایزو سپرمیہ کے دو اقسام ہیں اپسٹرکٹیو ایزو سپرمیہ اور نون اپسٹرکٹیو ایزو سپرمیہ پہلے ہم بات کرتے ہیں اپسٹرکٹیو ایزو سپرمیہ تبارہ اگر خوسیہ سائز میں نار ملو ہوں ہارمون لیول بھی نار ملو ہوں تو خوسیوں اور روزے پناسک گرمیہ اور ناریاں بند ہونے کو اپسٹرکٹیو ایزو سپرمیہ کیا یہ نارس خوسیوں سے مادر منی باہر نکالے میں ملو پر چوٹ لگنے یا ہرمیہ اور نقص پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی ایک وجہ ریٹرو گریڈ ایجوکلیشن بھی ہوتی ہے جس میں پلوج یا سچارٹ باہر نہیں نکلتا بلکہ باہر نکلنے کے جوڑا پیچھے چلے جاتا ہے اس کے علاوہ ہرمیہ اور کاپریشن بھی اس کی اہم وجہ ہے اس کی دوسری قسم ناظر نقص کے پیوز سپرمیہ ہے اس بیماری میں منی میں سپرم کا پیدا نہ ہونا خوسیوں کو جیسے ہوتا ہے جس کی وجہ سے خوسیوں میں نقص ہونا اس کے علاوہ خوسی میں پیداشی نقص ہونا حرمون لیون نہ ہونا خوسیوں کا انفیکشن اور تیز بخار بھی اس کے وجہ بنتا ہے نال ابسٹیکٹیوز سپرمیہ کی اقسام ہے پری ٹیسٹیکولر اور ٹیسٹیکولر پیز سپرمیہ پری ٹیسٹیکولر کا مطلب یہ ہے کہ حرمون مکمل طرح نہیں بن پارے جس کے وجہ سے اسپرم کی پروڈکشن میں مسئلہ آ رہا ہے یہ حرمون صرف ٹیسٹیکولر نہیں ہے بلکہ ایفیس ایچ اور الیچ حرمون بھی ہیں اس کی دوسرے وجہ ٹیسٹیکولر پیلئر ہے ٹیسٹیکولر مکمل طرح سپرم پیدا نہیں کرتے ہیں ناظرین حسوسوں میں کی بہت سی وجہات ہیں جن کے بارے میں آپ کا جاؤنا ضروری ہے مردانات مزوری کا جیسے حسوس پرمیہ کا ہونا ہائیڈرو سیل ویریکو سیل کا ہونا ٹیسٹیکولر کا کل بھی بڑا مسئلہ ہونا خسیوں پر چوڑ کر لگنا خسیوں میں پیداشت ناقص ہونا خسیوں کے سوزش پیلوی کے لیے میں پرانی سرجل کا ہونا خسیوں میں کسی سیسٹ کا بن جائنا تیز بخار کا ہونا ٹائپٹ کا ہونا کینسر کا ہونا ٹی بی کیمیہی ایدویات کا باقصہ دستمال ایک بیماری کو ٹھیک کرنے کی بجائے دوسری بیماری کو جنگل دیتا ہے بچپن کی بیماریاں پشاب یا تلوگی راستے میں انفیکشن کا ہونا جنسی طور پر متقل ہونے والی بیماریاں سگر نوشی سپوم کے دشمن ہیں اس کے علاوہ سگر نوشی کے وجہ سے سپوم بیعزہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بیعزہ باہولا نہیں ہو سکتا اگر آپ سگر نوشی کرتے ہیں تو حصول علاق پر یہ چھوڑ دیں شراب نوشی بھی سپوم کے لیے نقصان دیں چنانچہ شراب نوشی بھی تار کر دیں اپنا وزن کم سے کم کریں اس سے ثابت ہوئے کہ نوٹے آدمی کو خوصیوں کا درجہ رہا ہے نسبتاً زیادہ ہوتا ہے جس کے وجہ سپوم ہو جاتے ہیں تم لباس پہننے سے خوصی اکثر اوقات جسم کے ساتھ لگے رہتے ہیں جس کے وجہ خوصیوں کا درجہ رہا ہے جسم کے برابر ہو جاتا ہے جس کے وجہ سپوم کے لیے نقصان دیں گرمی سپوم کے دشمن ہے لہٰذا گرم پانی کے ٹاپ میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں تیز مرد مسالہ جاؤں کے استعمال نہ کریں زیادہ دباؤں کا شکار ہونے سے بھی سپوم کی تعداد پر رسل کرتا ہے لہٰذا اس سے بچے ہیں ہمیشہ پرسگون رہنے کی کوشش کریں بانشپان آج کر کے مردوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سپوم کے پیداشی کمزوری اور کمی ایسی معلومیوں جو ایک سیتمند آدمی کو کھوکلا بنا دیتی ہے بعض وقت مرد اپنی اس بیماری کو چھپانے کے لئے مکمل علاج نہیں کر رہتے ہیں جس کے باعث یہ بیماری شکر کرتی ہے سپوم کی کمیلہ علاج مرض نہیں ہے اگر بروقت اس بیماری پر توجہ بینا شروع کر دی جائے اس مسئلہ پر کبھی پایا جا سکتا ہے ایزو سپرمیہ کے مسئلے کو مدر میں رکھتے ہوئے حادی دواخنہ نے نیچرل ایزو سپرمیہ کی بھی اجابت کیا ہے جس کے استعمال سے آپ کے سپرمز پیدا ہنا شروع جائیں گے اور ایزو سپرمیہ کے مرض سے ہمیشہ ہمیں آپ کو نجات مجھے ناظرین ایزو سپرمیہ ایک قبل علاج مرض ہے ایزو سپرمیہ کے لئے طبیل علاج یعنی حبل علاج کی سب سے زیادہ پورا سر طریقہ علاج جو کہ ایزو سپرمیہ کا سو قصد خاتمہ کر کے اولاد کی نیمے سے محروم جوڑوں کو قبل اولاد بناتا ہے قدر کی طریقہ علاج ہے ایسا علاج ہے جس کے ریزرٹس مستقل ہیں حادی دواخانہ میں سمن کی رپورٹس جی مدد سے مریض میں پانچ پن کی تشریف کی جاتی ہے اور مریض میں پانچ پن کی نویت تبھی معلوم کیا جاتا ہے حادی دواخانہ پر مردانہ پانچ پن سو فیصد کامیاب قدر کی علاج کیا جاتا ہے حادی نیچرل ایزو سپرمیہ ٹیمنٹ ہر طرح کی کیمیہ یعظہ سے پاک ہے اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے حادی دوانے کا ہاگی نیچرل ایزو سپرمیہ ٹیمنٹ آج ہی مامانے کیے سکین پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اللہ حافظ